بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیه وعلى آلہی وآسحابہی وآزواجہی وذریتہی وبارک وسلم تسلیماً کثيراً اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَاءٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں مہربانی مہربانی کی اور محبت کی اور پیار کی سب سے بڑی مثال مخلوق میں وہ ماں ہیں ماں وہ حسدی ہے جو اپنے بندوں کے دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی ہمیشہ ان کا بھلا چاہتی ہے ہمیشہ ان کے لیے احساس رکھتی ہے جب انسان دکھ ہی ہوتا ہے نا دکھ ہی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اور اس کو کوئی دکھ سننے والا بھی نظر نہیں آتا تو ایسے موقعوں پہ ماںیں بڑی یاد آتی خاص طور پر جن کی ماںیں مر جائیں جن کی ماںیں قبروں میں چلی جائیں جب ان کو دکھ پہنچتے ہیں پریشانیاں پہنچتی ہیں اور ان کو کوئی گود نظر نہیں آتی کہ جس میں سر رکھ کر وہ روئیں اور ان کو کوئی ایسی باہیں نظر نہیں آتی جو ان کو سینے سے لگا کے ان کو تسلی دیں تو پھر انسان بے ساختہ بڑھاپے میں بھی اپنی ماں کو یاد کر کے روتا ہے دنیا میں سب سے بڑی مثال ماں کی ہے اچھا ماںیں اس لئے یاد زیادہ آتی ہیں کہ ماں کا پیار دیکھا ہوتا ہے ماں کا پیار دیکھا ہوتا ہے کہ میری ماں میرے لئے کتنا دکھ اٹھاتی ہے کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے کتنی پریشانیاں اٹھاتی ہے بچہ چاہے کتنا بڑا ہو جائے بچوں کا باپ بن جائے لیکن جب رات کو دو بجے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو پہلی آواز جو اس کے دروازے کی طرف دوڑتی ہے وہ کسی کی نہیں وہ ماں کی ہوتی ہے سب کی ماں ایسی ہوتی ہیں سب کی ماں تو ماں اس لئے یاد آتی ہیں کہ ماں کا پیار دیکھا ہوتا ہے ماں کا احساس آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اللہ میرے دوست و ماں سے زیادہ مہربان ہے لیکن اللہ کو چونکہ دیکھا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اس کی مہربانیوں اس کے احسانات اس کی برداشت کو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اس لئے دکھوں میں ماں یاد آتی ہیں اللہ یاد نہیں آتا جو اللہ کے لطف و کرم کو جانتے ہیں اللہ کی محبت کو جانتے ہیں اللہ کے پیار کو جانتے ہیں اللہ کے کرم کو جانتے ہیں ان کو دکھوں میں دنیا نہیں ان کو دکھوں میں اللہ یاد آتا ہے اللہ کی محبت کو جانتے ہیں اس سے زیادہ بھی کہیں تکلیف پہنچی آپ کو فرمایا ہاں آئیشہ تائف کے پہاڑوں میں مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی تائف کے پہاڑوں میں مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی ایک مہینہ آپ کا سفر تھا اور پورا ایک مہینہ آپ نے ماریں کھائیں آپ کی توہین ہوئی آپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہوئیں آپ پہ تالیاں پیٹھی گئیں آپ کا مزاک اڑایا گیا آپ کو دھکے دیئے گئے آپ کو تانے دیئے گئے آپ کو مارا گیا آخری دفعہ مار مار کے آپ کو لہو لہاں کر کے بے ہوش کر دیا گیا اب یہ بقول ہمارے نبی کے سب سے بڑا دکھ ہے سب سے بڑی تکلیف ہے سب سے بڑی تکلیف ہے جب آپ بے ہوش تھے آپ کو ہوش آیا آپ نے وضو کیا اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا ہائے اممہ کاش تو ہوتی میرے زخم دیکھتی میرا کیا حال کر دیا تائف والوں نے آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے یہ نہیں کہا اببہ اببہ عبداللہ کاش آج آپ ہوتے اپنے بیٹے کا حال دیکھتے کہ آپ کا بیٹا آج کیسے لہو لہاں ہے آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے کہا یہ پوری دعا ہے اے اللہ کس کو سنوں میں تو تجھے سناتا ہوں بہت روئے آپ اس موقع پہ بہت روئے دعا مانگ رہے تھے دھڑان فرشتے آگئے جبریل آگئے دو فرشتے آگئے اور کہا یا رسول اللہ یہ فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں ان کے ذمہ پہاروں کی خدمت ہے اللہ پاک نے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ دیکھا ہے آپ سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ ساری اللہ نے سنی ہیں اللہ کہہ رہے ہیں بس آپ اشارہ کر دیں یہ فرشتے پہاروں پر مقرر ہیں یہ فرشتے ان پہاروں کو یوں ملا دیں گے طائف چونکہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے جب یہ پہاڑ آپس میں ملیں گے تو یہ بیج میں بس کے کیمہ بن جائیں گے آپ اشارہ کر دیں اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کو اگر انسان سمجھے نہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے کرم کو سمجھے نہ تو کبھی بھی اللہ سے شکوہ پیدا نہ ہو کبھی بھی اللہ پاک سے کیا پیدا نہ ہو شکوہ پیدا نہ ہو کبھی بھی اللہ سے شکوہ پیدا نہ ہو یہ جو اللہ سے شکوہ پیدا ہوتا ہے نا یہ ان کو پیدا ہوتا ہے جو اللہ کو جانتے نہیں اللہ پاک کو جو نہیں جانتے نا وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ کر دیا اللہ نے وہ کر دیا اللہ نے یہ کر دیا اللہ نے وہ کر دیا جو اللہ پاک کے کرم کو جانتے ہیں اس کے فضل کو جانتے ہیں اس کے لطف کو جانتے ہیں اس کی مہربانی کو جانتے ہیں اس کی رہینی کرینی سے واقف ہیں ان کو کبھی بھی اللہ پاک سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ جو کرے گا وہ ٹھیک کرے گا اس میں میرا فائدہ ہوگا میں نے ابھی تین چار دن پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا اپنی بیٹی کو اس نے اپنے بچے کو لٹایا اس کے اوپر رکھی ٹرانگ تاکہ ہلے نہیں سندھی میں کہتے ہیں دس سے یعنی بالکل لٹا کے اوپر ٹرانگ رکھ کے اور اس کے اموں میں دوائی ڈال رہی ہے تو یہ منظر ایسا بن رہا تھا کہ جس سے نہ سمجھ آدمی کہے گا بڑی بے رحم عورت ہے بچارے بچے کا کیا ہشر کر دیا اس نے بڑی بے رحم عورت ہے بڑی بے رحم عورت ہے بچارے چھوٹے بچے کا کیا ہشر کر دیا اس زمین پہ لٹا کے اس پہ اوپر ٹرانگ رکھ کے اور زبردستی اس کے موں میں کڑوی دوائی کا چمچہ ٹھونس رہی ہے بڑی ظالم ہے لیکن سمجھدار جانتا ہے کہ یہ ماں مہربان ہے یہ جو کر رہی ہے یہ اس کے ساتھ صحیح کر رہی ہے یہ اس کے فائدے کے لیے کر رہی ہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ پاک بندے کے ساتھ جب کبھی جو کچھ کرتا ہے اس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے اللہ تعالی نے پورا جو دین دیا ہے ہمیں پورا دین جو دیا ہے یہ سارا دین اس میں اللہ پاک کا کوئی نفع نہیں اللہ کی کوئی غرض نہیں اللہ کا کوئی نفع نہیں اس پر چلنے سے اللہ پاک کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں یہ سب بندوں کے بھلے کے لیے ہے نماز ہمارے فائدے کے لیے روزہ ہمارے فائدے کے لیے زکاة ہمارے فائدے کے لیے حج ہمارے فائدے کے لیے ماں باپ کا عدب احترام ان کی فرما برداری ان کی خدمت ہمارے فائدے کے لیے بیوی کے ساتھ حسن سلو ہمارے فائدے کے لیے بیوی کا خاون کی خدمت کرنا اس میں بھی ہمارا نفع ساری جتنے بھی احکام اللہ تعالی نے دیئے ہیں ان سب میں بندے کا فائدہ ہے جھوٹ نہ بولو سچ بولو دھوکہ نہ دو دو نمبری نہ کرو ہمیشہ اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کرو اس میں ہمارا بھلا ہے اللہ کا کوئی بھلا نہیں اللہ کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے لیکن بندے نہ سمجھ ہیں بندے نادان ہیں بندے اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں شیطان کے غلام بن جاتے ہیں اللہ تعالی کے احکام توڑتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جو احکام ہیں نا یہ تو خامخا کی پابندیاں ہیں خامخا کی پابندیاں ہیں یہ تو ایسے ہیں جیسے اللہ ہمیں قیدی بنا کر رکھنا چاہتا ہے حالانکہ اللہ اپنے بندے کو قیدی نہیں بنانا چاہتا اللہ اپنے بندے کو اپنا بندہ بنا کر ساری دنیا کی غلامیوں سے نکالنا چاہتا ہے جو انسان اللہ کا غلام بنتا ہے نا اللہ کا غلام بنتا ہے اس کو پھر کسی کا غلام بننا نہیں پڑتا اور جو اللہ کا غلام نہیں بنتا پتہ نہیں کتنوں کی غلامیاں کرتا ہے پتہ نہیں کتنوں کی غلامیاں کرتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اسے اوروں کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس کو اس کی پاداش میں پتہ نہیں کتنی جگوں میں جھکنا پڑتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے سے کچھ پہلے ایک بیان فرمایا بیان فرمایا اس بیان میں فرمایا سبحان اللہ عجیب اسی طرح کہا سبحان اللہ یعنی عجیب مازا استقبلكم ومازا تستقبلون لوگوں تمہیں پتہ ہیں کہ کون آ رہا ہے تمہیں پتہ ہیں تم کس کا سامنا کرنے لگے ہو ایک دفعہ فرمایا پھر فرمایا سبحان اللہ عجیب مازا استقبلكم ومازا تستقبلون تمہیں پتہ ہیں کون آ رہا ہے اور کس کا تم سامنا کرنے لگے ہو پھر تیسی دفعہ فرمایا سبحان اللہ عجیب مازا استقبلكم وَمَاذَا تَسْتَقْبِلُونَ تمہیں پتائے کون آ رہا ہے اور کس کا تم سامنا کرنے لگے ہو حضرت عمر نے کہا وَحِيُ النَّزَل اَمْ أَدُوُّنْ حَزَر یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے تو بتائیے ہم اس پہ عمل کریں یا کوئی دشمن آ رہا ہے تو آپ بتائیے تاکہ ہم اس سے بچاؤ کا انتظام کریں آپ نے فہم ہے نہیں رمضان آ رہا ہے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے جب کوئی بڑا آدمی آ رہا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے آنے سے پہلے پہلے بتایا جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے لیکن اس کو ابحام میں رکھا جاتا ہے اس کو واضح نہیں کیا جاتا اب آ رہا ہے اب چھا رہا ہے اب جلوہ افروض ہو رہا ہے کہتے ہیں نا اتنے سارے جملے کہتے ہیں تو سننے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے کہ ابھی تو واضح نہیں کر رہے کہ کون آ رہا ہے تو بعد میں کہتے ہیں حضرت اقدس اللہ متدہر برکت العصر شیخ المشایخ شیخ فلا 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 اب آ رہا ہے آخر میں لیتے ہیں نا تو ہمارے نبی نے تین دفعہ کہا عجیب پتہ کون آ رہا ہے پتہ کس کا سامنا کرنے لگے ہو عجیب پتہ کون آ رہا ہے پتہ کس کا سامنا کرنے لگے ہو عجیب پتہ کون آ رہا ہے کس کا سامنا کرنے لگے ہو پھر فرمایا رمضان آ رہا ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں سارے مسلمانوں کی بخشش کر دیتا ہے پہلی رات میں اتنا مبارک مہینہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخری دن شابان کا آخری دن اگلے دن رمضان ہے شابان کے آخری دن آپ نے بیان فرمایا آپ نے بیان فرمایا اور اسے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اتاکم شہر عظیم ایک بہت عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے شہر مبارک برکتوں بھرا مہینہ آ رہا ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں جس کی تراوی تمہارے اوپر سنت ہے اور اور اس مہینے میں جو ایک نیکی کرے گا اسے فرض کا عجر ملے گا جو ایک فرض ادا کرے گا اسے ستر فرضوں کا عجر ملے گا جو کسی ایک روزے دار کو افطاری کرائے گا اللہ اسے دو انام دے گا اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا اس کے پچھلے گناہ ماف کر دے گا یہ پوری یہ پورا ایک بیان ہے جو ہمارے نبی نے شابان کے آخری دن فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیان کے دوران ہی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں تو ہم تو افطاری کرانی سکتے تو یہ اتنا بڑا جو انام آپ نے بتایا یہ ہم جیسے غریب کیسے کمائیں گے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا یہ جو انام ملے گا نا افطاری کرانے کا یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر نہیں ایک خجور کھلا دو ایک لسی کا گھونٹ پلا دو یا ایک پانی کا گھونٹ پلا دو اس پر بھی یہ انام ملے گا ایک خجور یا ایک پانی کا گھونٹ یا ایک لسی کا گھونٹ سب گناہ ماف جہنم سے گردن آزاد پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعْ سَاغِمًا اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا صرف افطاری نہیں کرائی پیٹ بھر کے کھانا کھلایا آپ نے فرمایا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِ اللہ اسے قیامت کے دن میرے ہوزے کوسر سے سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِ شَرْبَتًا لَا يَزْمَوْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اللہ قیامت کے دن اس کو میرے ہوزے کوسر سے ایسا جام پلائے گا کہ پچاس ہزار سال تک اسے پیاس نہیں لگے گی پچاس ہزار سال اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن پچاس ہزار سال کا ہوگا آپ فرماتے ہیں ایسا جام اللہ اسے پلائے گا ایک روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی میرے دوستو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی مشکت ہے کھانا پینا آگے پیچھے ہو جاتا ہے کھانا پینا آگے پیچھے ہو جاتا ہے جن کو صبح صویرے اٹھنے کی عادت نہیں ہے ان کو صبح صویرے اٹھنا پڑتا ہے ان کو صبح صویرے اٹھنا پڑتا ہے اور بیوی سے دور رہنا پڑتا ہے خواہشات سے دور رہنا پڑتا ہے سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے رمضان کے مہینے میں گناہ تو ہمیشہ گناہ ہے لیکن رمضان کے مہینے میں گناہ بہت برا ہے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنا بہت برا ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرنا ہمارے نبی ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے ممبر پہ چڑھ رہے تھے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ نے ایک قدم رکھا تین سیڑھیاں تھی آپ کے ممبر کی تین سیڑھیاں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے پہلے تو آپ نے کبھی آمین نہیں کہا آپ ہر سیڑی پہ آمین فرماتے رہے فرمایا جبریل آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی جسے رمضان کا مہینہ ملے جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے تو اللہ کرے وہ ہلاک ہو جائے اس پر میں نے کہا آمین تین دعائیں ہیں ایک دعا ہے کہ جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جسے ماں باپ بلے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے وہ ہلاک ہو اور جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے پھر بھی وہ کم قسمت اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے تو اللہ کرے وہ بھی ہلاک ہو آپ نے ان تینوں دعاؤں پہ آمین کہا ہمارے نبی نے ان تینوں دعاؤں پہ آمین کہا جبریل کی بددعا ہمارے نبی کی آمین بتائیے جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے گناہ نہ چھوڑے اپنے گناہ نہ بخشوائے جو گناہ نہیں چھوڑ رہا تو اس کا مدلہ میں وہ بخشوانا ہی نہیں چاہتا تو بتائیے وہ کتنے بڑے خسارے اور کتنی بڑی ہلاکت میں ہیں اس لئے رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی دکت ہے تھوڑی سی ناگواری ہے تھوڑی سی پریشانی ہے تھوڑی سی تکلیف ہے تھوڑی سی مشقت ہے تھوڑا سا مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنا ہے اور یہ مجاہدہ یہ مجاہدہ یہ مجاہدہ اللہ تعالی ہم سے جو برداشت کروائے گا اس میں اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے اللہ پا کی کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں گندم کم ہو گئی ہے لہذا روزے رکھواؤ تاکہ ذرا گندم کا کچھ اسٹراک جمع ہو جائے آٹرے کا کچھ اسٹراک جمع ہو جائے پانی کا کچھ اسٹراک جمع ہو جائے یہ مقصد نہیں ہے یہ مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان والو اے ایمان والو اللہ پاک کے لہجے پہ قربان جائے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں تمہارا رب ہوں روزے رکھنے نہیں رکھو گے تو پھر دیکھ لینا اللہ یہ کہہ سکتے تھے نا یہ کہہ سکتے تھے نا یہ کہہ سکتے تھے نا بھئی اللہ زمین آسمان کا بادشاہ اس کو تو آرڈر دینا چاہیے اس کو تھوڑی صفائیاں پیش کرنی چاہیے اس کو تھوڑی اپنے حکم کے نفع بتانے چاہیے مگر اس کے کرم پہ قربان جائیں وہ اپنے اتنے چھوٹے سے بندوں کو بھی اپنے حکم پر لانے کے لیے ان کی ذہن سازی کرتا ہے ان کو پیار سے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے یہ جو تم پہ روزے ہم نے فرض کی ہے نا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تم سے پہلے لوگوں نے بھی رکھے ہیں آسان ہو گئے نا روزے روزے آسان ہو گئے نا یہ کہنے سے آسان ہو گئے جیسے جیسے آپ موٹر میں پہ سفر کر رہے ہیں آپ کی گاڑی ایک سو چالیس پہ چلی گئی کیمرے کے پاس سے آپ گزرے ٹچ کی آواز آئی جب آپ ٹول پلازہ پہ پہ پہنچے تو وہاں پہ کئی گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ گرین وردی میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ان کے ہاتھوں میں کاپیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں کلم ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک کمپیوٹر بھی ہے جو ہی آپ کی گاڑی جا کے وہاں رکھی تو وہ کاپی اور کلم لے کے ڈرائیور کے شیشے کے دروازے کے پاس آ گیا اس نے کہا جی آپ کی گاڑی اوور سپیڈ ہو گئی تھی ایک سو چالیس پہ اور آپ کو سات سو روپے جرمانہ ہے آپ اپنے شناختی کارڈ کا نمبر بتائیں آپ گھبرا گئے ارے شناختی کارڈ کا نمبر مانگ رہے ہیں اس سات سو روپے مانگ رہے ہیں جب آپ گھبرانے لگے تو اس نے کہا گھبرانے نہیں یہ سب اوور سپیڈ والے ہیں ان سب کا چالان ہو گئے کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں کا اصول ہے یہ جب آپ نے دیکھا نا کہ بارہ تیرہ اور بھی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں ان کے بھی چالان بن رہے ہیں اور وہ بھی اپنی جیب سے سات سو روپے نکال رہے ہیں تو بتائیے آپ کے لیے سات سو روپے نکالنا ذرا آسان ہو گیا نا صرف آپ اکیلے ہوتے تو آپ کے لیے مصیبت تھی اتنی ساری گاڑیوں کے چالان کٹ رہے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو گیا نا آسان ہو گیا اللہ کہتے ہیں کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہذین من قبلکم میرے بندوں گھبراؤ نہیں مر نہیں جاؤ گے بھوک سے یہ تم پہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پہلے بھی لوگ رکھتے رہے ہیں اس کا بڑا نفع ہے مشکل نہیں ہے آگے پھر فرمایا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہذین من قبلکم لعلکم تتقون اور میرے بندوں تم سے جو روزے رکھواتا ہوں نا تم سے جو روزے رکھواتا ہوں وہ اس لیے کہ روزے سے انسان متقی بنتا ہے میری خواہش ہے کہ تم سب متقی بن جاؤں لعلکم تتقون کا ترجمہ یہ بنتا ہے روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا ہے میری چاہت ہے کہ تم سارے متقی بن جاؤں لہٰذا میں نے تمہارے لیے روزے تجویز کیے ہیں لہٰذا تم نے روزے رکھنے ہیں بتا بھی دیا تمہارے بھوکا رہنے سے مجھے کوئی نفع نہیں تمہیں بھوکا رکھتے ہوئے مجھے خوش ہی نہیں ہوگی تمہیں پیاسہ رکھتے ہوئے مجھے خوش ہی نہیں ہوگی لیکن جب تم میرے حکم کی وجہ سے بھوک برداشت کروگے پیاس برداشت کروگے تم مجھے اچھے لگوگے اور اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی برکت سے تم میں تقوی پیدا ہوگا اور جب تم متقی بن جاؤگے جب تم متقی بن جاؤگے جب تم متقی بن جاؤگے تو متقی کے ساتھ تو ہر وقت میری مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُفِي ذَيقِم مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَهُمْ مُحْسِنُونَ جو لوگ متقی ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اکیلے نہیں ہوتے کبھی بھی اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے سفر میں جائیں اللہ ان کے ساتھ حضر میں ہوں اللہ ان کے ساتھ دکھ میں ہوں اللہ ان کے ساتھ خوشی میں ہوں اللہ ان کے ساتھ صحت مند ہوں اللہ ان کے ساتھ اور بیمار ہوں اللہ ان کے ساتھ وہ پیسے والے مالدار بن جائیں اللہ ان کے ساتھ وہ غریب غربہ ہوں اللہ ان کے ساتھ وہ زندہ ہوں تب بھی اللہ ان کے ساتھ وہ مر جائیں تو قبر میں بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے متقیوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں روزے جو تم پہ فرض کی ہیں نا اس میں میرا کوئی نفع نہیں ہے میری کوئی غرض نہیں ہے میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں میں نے اپنے بچے کو ڈالا مدرسے میں تو وہ رونے لگا رونے لگا بچے گھر سے دور ہوتے ہیں تو روتے ہیں نا تو میں نے کہا بیٹا آپ کو دور کرنے سے مجھے خوش ہی نہیں ہوتی مجھے خوش ہی نہیں ہے میں خود بھی غمگین ہوں اپنے آنسوں روک رہا ہوں لیکن میں تجھے حافظ دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے قربانی کر رہا ہوں تم بھی کرو میں بھی قربانی کر رہا ہوں تم بھی کرو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں میں تمہیں بھوکھا پیاسا دیکھ کے خوش نہیں ہوتا ہوں میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں تم روزے رکھو متقی بن جاؤ گے جب انسان پورے آداب اور اصول کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ ضرور بزرور متقی بن جاتا ہے ضرور بزرور متقی بن جاتا ہے ضرور بزرور متقی بن جاتا ہے انسان کے انسان جو گناہ کرتا ہے انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں میں سے اکثر گناہوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے نفس کے ساتھ اکثر گناہوں کا تعلق نفس کے ساتھ شہوت بھی نفس کا تقاضہ ہے شہوت نفس کے تقاضے کا نام ہے نفس مطالبہ کرتا ہے مجھے یہ برائی کرنی ہے اس کو شہوت کہتے ہیں شہوت نفس کا مطالبہ ہے غصہ یہ بھی نفس کا مطالبہ ہے اور کبر تکبر یہ بھی نفس کا تقاضہ ہے نفس اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ یہ سارے ایسے ہی ہیں میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اس کو تکبر کہتے ہیں یہ نفس کے تقاضے ہیں سارے یہ سارے نفس کے تقاضے ہیں یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس کا تعلق سیدھا نفس کے ساتھ ہے اور نفس نفس جو ہے نا نفس وہ سب سے زیادہ بھوک سے ٹوٹتا ہے سب سے زیادہ کس سے ٹوٹتا ہے بتاؤ کس سے ٹوٹتا ہے سب سے زیادہ نفس کس سے ٹوٹتا ہے بھوک سے بھوک سے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کو جب بنایا نفس کو جب بنایا اسے کہا تو کون ہے اس نے کہا میں میں ہوں تو تو ہے نفس نے کہا اللہ سے میں میں ہوں تو تو ہے اللہ نے کہا دو اس کو سزا جب اچھی طرح اس کی رگڑائی ہوئی تو اللہ نے دوبارہ بلایا بولو کون ہو تو کون میں کون اللہ نے کہا اس کو بھوکا رکھو بھوکا رکھو کھانے کے لئے کچھ نہ دو جب زیادہ وقت گزر گیا اور بھوک سے نفس تل ملانے لگا تو اللہ نے بولایا اور فرمایا بتا اب تو کون ہے میں کون ہوں کہ میں بندہ تو رب ہے بھوک سے نفس ٹوٹتا ہے بھوک سے نفس کو سب سے زیادہ رگڑا لگتا ہے رگڑا سب سے زیادہ رگڑا لگتا ہے اس لئے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مستقل ساری زندگی روزے رکھے مستقل روزے رکھے تو اس سے زیادہ بہتر نفس کو سیدھا کرنے کے لئے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزہ تو مستقل نہ رکھے لیکن جب دسترخان پہ بیٹھے تو تھوڑا سا کھائے ابھی نفس کی خواہش باقی ہو تو پیچھے ہڑ جائے اس میں نفس زیادہ ٹوٹے گا اس لئے کہ مستقل روزے رکھے گا نفس روزوں کا عادی ہو جائے گا پھر اس کو پریشانی نہیں ہوگی لیکن جب دسترخان پہ بیٹھے گا بریانی رکھی ہوئی ہے کورما رکھا ہوئے فروڈ چاٹ رکھی ہوئی ہے ربڑی بھی رکھی ہوئی ہے برفی بھی رکھی ہوئی ہے رس گلے بھی رکھے ہوئے ہیں جوس بھی رکھے ہوئے ہیں اب کہہ رہا ہے بریانی میں سے دو چمچ لگاؤ بس زیادہ نہیں اسی طرح آدھی روٹی کورما میں سے ایک چمچ فروڈ چاٹ میں سے ایک گھونٹ جوس میں سے باقی سارا کوروں کے لئے چھوڑ دو بتائیے نفس کا کیا حشر ہوگا بھئی چیخے گا کہ نہیں چیخے گا جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں نا تو نفس کہتا ہے کہ ذرا سپیڈ لگا کہیں اور نہ کوئی کھا جائے سارا تُو نہیں ختم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پہ روزے فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اچھا روزہ رکھنے سے متقی انسان کیسے بنتا ہے اس لیے کہ اکثر گناہ جو انسان کرتا ہے اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے اور نفس ٹوٹتا ہے روزے سے بھوک سے ٹوٹتا ہے بھوک سے ٹوٹتا ہے تو اس لیے ہم اور آپ رمضان کے روزے آ رہے ہیں اسے اسے مسیبت سمجھ کے نہ رکھیں بشاشت سے رکھیں میرے اللہ نے مجھے روزے رکھنے کا کہا ہے اللہ میں روزے رکھنے کے لیے حاضر ہوں تو مجھے ہمیشہ کے لیے روٹی پانی چھوڑنے کے لیے بھی کہہ دیتا کہ تُو نے دس بارہ گھنٹے روٹی چھوڑنے کا اس کے بعد سہری اور افطاری کی اجازت دیئے اور شربت پینے لسی پینے فروف چاٹ کھانے کی بھی اجازت دیئے یہ تو تیری مہربانی ہے اے میرے رب میں تو اس سے زیادہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں تو کیا خیال ہے بھئی یہ روزے بشاشت سے رکھیں گے مسیبت سمجھ کے رکھیں گے اپنی ضرورت سمجھ کے رکھیں گے نا ماہر ڈاکٹر اور حکیموں کا کہنا ہے کہ انسان سارا سال کھاتا ہے سارا سال کھاتا ہے کھاتے 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 اس کے جسم میں کچھ زہریلِ مادے پیدا ہو جاتے ہیں کیا پیدا ہو جاتے ہیں زہریلِ مادے جو اس کے جسم کے لیے انتہائی نقصاندے ہیں جو اس کے جسم میں کینسر کا باعث ہے لیکن جب سال میں ایک مہینہ انسان روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سارے زہریلے مابدوں کو ختم کر کے اس کے جسم کو صاف سترہ کرتا ہے یہ ڈاکٹر اور ماہر حکیم کہتے ہیں ہم کہے تھانا بولا خان تو تھانا بولا خان میں ہندو بھی رہتے ہیں بہت ہندو رہتے ہیں اور سارے بڑے بڑے مالدار عرب پتی لوگ ہندو رہتے ہیں تو وہاں والوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کے جو ہندو ہیں یہ دو کام مسلمانوں والے کرتے ہیں میں نے کہا کون سے کہنے لگے ایک تو رمضان کے روزے پابندی سے رکھتے ہیں ہندو ہیں رمضان کے روزے پابندی سے رکھتے ہیں اور دوسرا زکاة پابندی سے دیتے ہیں تو میں نے کہا وہ کیوں کہنے لگے یہ ہندو کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب ہم زکاة نکال دیتے ہیں پھر کبھی بھی ہمیں مالی نقصان نہیں ہوتا نہ چوری نہ ڈاکا نہ کوئی اور نقصان کوئی نقصان نہیں ہو مالی نقصان نہیں ہوتا یہ تجربہ ہے اور ہمارے نبی کا بھی اشاد ہے اور کہتے ہیں رمضان کے روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب ہم ایک مہینہ رمضان کا روزے رکھتے ہیں تو سارا سال بڑی بڑی بیماری ان سے بچے رہتے ہیں یہ ہندوں کا تجربہ ہے تو آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ رمضان کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے رمضان کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے تیار ہیں انشاءاللہ اپنے سارے گھر کو سارے روزے رکھوائیں گے اپنے سارے محلے میں محنت کر کے ہر ہر مسلمان کو اپنی عورتوں کے ذریعے سے عورتوں کا ذہن بنائیں اور آپ مرد مردوں اور نوجوانوں اور بوروں اور بچوں کا ذہن بنائیں کہ کوئی ہمارے محلے علاقے میں ایسا نہ ہو جو رمضان میں روزے نہ رکھتا ہو تو کیا خیال ہے سب کو روزے رکھوائیں گے انشاءاللہ ایک کام تو یہ کریں دوسرا کام کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا تقدس ہے اس کی غرمت ہے اس کا احترام ہے اور اس کا احترام یہ ہے اس کا احترام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھنم کھلا سر عام نہ کھایا جائے نہ پیا جائے نہ کھانے پینے کی چیزیں بیچی جائیں یہ رمضان کے تقدس کے خلاف ہے بریانی بک رہی ہے چھولے بک رہیں مٹھائی کی دکان کھلی ہوئی ہے بیکریان کھلی ہوئی ہے ٹھیک نہیں ہے یہ رمضان کے تقدس کی خلاف ورزی ہے اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے آپ کو پتا ہے ایک مسئلہ ہے رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوڑ جائے نا کسی کا روزہ ٹوڑ گیا کسی کا روزہ ٹوڑ گیا مثلا کھلی کر رہا تھا کھلی کرتے کرتے پانی اندر چلا گیا روزہ یاد ہے اور پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوڑ گیا روزہ ٹوڑ گیا ایک عورت ہے جب اس کے حیث کے ایام شروع ہو جائیں تو اس کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس کو روزہ چھوڑنا ہے بعد میں اس کی قضا کرنی ہے لیکن اس عورت کے لئے اور اس شخص کے لئے جس کا روزہ ٹوڑ گیا ہے ان کو حکم ہے کہ افطاری تک کچھ کھاؤ نہیں افطاری تک روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کھاؤ اس لئے کہ رمضان کا تقدس ہے کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی عجیب بات ہے یہ روزہ نہیں ہے پھر بھی کھانا نہیں ہے اگر کوئی بہت ہی مجبوری آگئی ہے تو ایسے کھائیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے ایسے چھپ چھپا کے کھائیں یہ رمضان کا تقدس ہے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہندو کو ایک ہندو دنیا سے چلا گیا مر گیا اس کو کسی مسلمان اللہ والے نے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ ہندو جنت میں پھر رہا ہے ان کا ارے آپ تو ہندو اور آپ جنت میں جنت تو مسلمانوں کے لئے ہے آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے کہنے لگے میں ہندو نہیں ہوں جب میں دنیا سے جانے لگا تھا اللہ تعالیٰ نے میری زبان پہ کلمہ جاری کر دیا تھا اور میں مسلمان ہو گیا اور میں مرتے ہی جنت میں چلا گیا کہنے لگے آپ کو کلمہ نصیب کیسے ہوا کسی نے پڑھوایا تو نہیں کہ کسی نے پڑھوایا نہیں اللہ نے جاری کر دیا آپ کی اللہ کو پسند آئی کہ اور تو کوئی نیکی مجھے یاد نہیں ہے البتہ اتنا ہے کہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا میرا بیٹا سرعام کھا رہا تھا میں نے اپنے بٹ بیٹے کو ایک تھپڑ بھی لگایا اور اسے ڈانٹا ہوئی کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا احترام والا مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے اور تو اس میں سرعام کھا رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی کہا اللہ تعالیٰ کو بیٹے کو ڈانٹنا مارنا یہ اتنا پسند آ گیا رمضان کی حرمت کو بچانے کے لیے یہ ڈانٹنا مارنا اتنا پسند آ گیا جب میں دنیا سے جانے لگا اللہ نے میری زبان پر خودی سے کلمہ جاری کر دیا تو دوسری درخواست یہ ہے کہ بھئی رمضان کے تقدس کو باقی رکھیں اپنے پورے شہر میں اپنے علاقوں میں اپنے دہاتوں میں ایسی محنت اور کوشش کریں کہ کہیں رمضان کا تقدس پامال نہ ہو آج سے بیس تیس چالیس سال پہلے رمضان کا تقدس نظر آتا تھا نظر آتا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے لوگ روزے بھی رکھتے تھے اب تو بہت سے لوگ بلکہ اکثریت روزے نہیں رکھتی یہ نوجوان روزے نہیں رکھتے جنہوں نے کالجوں میں پڑھ کر یونیورسٹیوں میں پڑھ کر نمازوں سے دور ہو کر اور انٹرنیٹ کے انٹرنیٹ میں ناجائز چیزیں دیکھ دیکھ کے اپنے دل کا اتنا برا حشر کر دیا ہے کہ اب ان کو روزہ رکھتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ روزے کو فضور سمجھتے ہیں اور وہ روزے نہیں رکھتے ہیں ہم رمضان کے مہینے میں گشت کرتے ہیں نا ہمارا بدھ کے دنیاں گشت ہوتا ہے ہم جب رمضان گشت کے لیے نکلتے ہیں نا بدھ کے دن تو رمضان کے مہینے میں نوجوانوں کے ہونٹوں میں مین پڑیاں پھنسی ہوتی ہیں مین پڑی کھا رہے ہوتے ہیں اللہ پاک کے لیے مین پڑی نہیں چھوڑی جا رہی ہے رمضان کے مہینے میں مین پڑی موں میں ڈالی ہوئی ہے بھئی روزہ کیوں نہیں رکھا کہ دیدس دعا کریں اس لیے ہر ہر مسلمان کا یہ ذہن بنائے روزہ رکھنا ہے جان جائے تو جائے روزہ نہ جائے روزہ کی حالت میں مر جائیں گے مزے ہو جائیں گے ہمارے نبی سفر میں تھے سفر میں تھے تو ایک صحابی اچانک اونٹ پر سے گرے اور شہید ہو گئے اونٹ پر سے گرے اور شہید ہو گئے جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ان کے پیٹ ان کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا یعنی بھوک سے تھے پیٹ پہ پتھر بندہ ہوا تھا اور وہ بھوک سے تھے تو ساوا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے فرمایا جب یہ گرہ تو میں نے دیکھا کہ جنت کی ہورے لگمیں بنا بنا کے اس کے موں میں ڈال رہی اگر بھوک سے مر گئے روزے میں مر گئے تو مرتے ہی مہمانی شروع ہو جائے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس دن ان کا انتقال ہوا اس سے پچھلی رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی باغیوں نے ان کے گھر کو گہرا ہوا تھا ان کا پانی بند کر دیا تھا تین دن تک ان کا پانی بند تھا اور کسی کو اندر آنے نہیں دیتے تھے تو آپ نے سلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو کہو تو مدد بھیج دوں ہمارے نبی نے فرمایا عثمان کہو تو مدد بھیج دوں اور کہو تو اپنے پاس بلالوں کہ یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے بس آپ مجھے اپنے پاس بلالیں فرمایا ٹھیک ہے کل کی افطاری میرے ساتھ کر لینا صبح کو اٹھے نہ کھانا نہ پانی روزے کی نیت کر لی نماز پڑی نماز پڑی اور سفید لباس منگوایا اس کو پہنا اور قرآن پاک کو کھول کے بیٹھ گئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے دوران تلاوت باغی اندر گھسے اور انہوں نے مار مار کے شہید کر دیا اور افطاری حضور کے پاس ہو گئی تو اس لیے ہر ایک کو سمجھائیں روزہ رکھنا ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے رمضان کا ایک روزہ جس کا رہ گیا رمضان کا ایک روزہ جس کا رہ گیا اس ساری عمر بھی روزے رکھے اسے ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی تو کیا خیال ہے روزوں کا ماحول بنائیں گے رمضان کے تقدس کا ماحول بنائیں گے روزے رکھیں روزے کے آداب کے ساتھ روزے رکھیں روزوں کے آداب کے ساتھ روزوں کے آداب کے ساتھ روزوں کے آداب میں سب سے بنیادی عدب یہ ہے سب سے بنیادی عدب یہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں نا یہ روزے یہ روزیں صرف پیٹ کے نہیں ہیں صرف پیٹ کے روزیں نہیں ہیں یہ زبان کے بھی روزیں ہیں یہ آنکھ کے بھی روزیں ہیں یہ کان کے بھی روزیں ہیں سارے وجود کے روزیں ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کتب علیکم السیام اے میرے بندوں روزیں تم پر فرض کیے گئے کیا مطلب تم پر یعنی تمہارے سارے وجود پر فرض کیے گئے تمہارے ایک عضو پہ نہیں صرف پیٹ پہ روزہ نہیں ہے صرف پیٹ اور شرمگاہ پہ روزہ نہیں ہے آنکھ پر بھی ہے زبان پر بھی ہے کان پر بھی ہے دل دماغ اور روح پر بھی ہے سارے وجود پہ روزہ فرض کیا گیا ہے لہٰذا رمضان کے روزے میں زبان کی بھی حفاظت کان کی بھی حفاظت آنکھوں کی بھی حفاظت شرمگاہ کی بھی حفاظت دل دماغ اور دھیان اور خیال اور دل کے میلان کی بھی حفاظت ہو بہت سے لوگ روزے کو کاٹنے کے لیے روزے کو نمٹانے کے لیے روزے کو روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے اب علیہ السلام کا ارشاد ہے اَسَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْحَا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جب تک کہ روزے دار اسے پھار نہ دے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھلا روزہ پھٹتا بھی ہے تو کیسے پھٹتا ہے فرمایا جھوٹ سے غیبت سے پھٹ جاتا ہے یعنی گناہوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے گناہوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے اس لیے ہمارے نبی کے زمانے میں ہمارے نبی کے زمانے میں دو عورتوں کو روزے میں اتنی شدید بھوک اور پیاس لگی کہ وہ مرنے کے قریب ہوں گئی آپ علیہ السلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ دو عورتیں ہیں وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں اتنی ان کی روزے میں عجیب قیفیت ہے کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا ایک برطن ان کے پاس لے کر جاؤ میری طرف سے ان کو پیغام دو کہ تم اس برطن میں الٹی کرنے کی کوشش کرو الٹی کرنے کی کوشش کرو ان عورتوں نے جو الٹی کی کوشش کی تو ان کے پیٹ سے گوشت کے ٹکڑے اور خون کے لوتھڑے نکل آئے آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ گوشت کے ٹکڑے اور خون کے لوتھڑے لائے گئے آپ نے فرمایا اگر یہ خون کے لوتھڑے اور یہ بوٹی کے ٹکڑے ان دونوں عورتوں کے پیٹ میں رہتے یہ دونوں جہنم میں جاتی ہیں پھر آپ نے فرمایا اصل میں یہ دونوں بیٹھ کے غیبت کر رہی تھی اس غیبت کی وجہ سے ان کو روزہ لگ رہا ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو روزہ زیادہ لگتا ہے جو نیکی کے کام میں لگے رہتے ہیں نظر جگی ہوئی ہے زبان بند ہے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو روزہ کا پتہ بھی نہیں جلتا حقیقت ہے یہ اور جو گناہ کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں رمضان شو دیکھ رہے ہیں ان کو روزہ لگے گا تو سب سے بنیادی بات یہ کہ رمضان کے روزوں میں صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا زبان کا بھی رکھنا ہے آنک کا بھی رکھنا ہے کانوں کا بھی رکھنا ہے دل اور دماغ کا بھی رکھنا ہے کہ برے خیالات بھی نہ آئیں اس کی آسان صورت یہ ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ لوگوں سے رابطے ختم کر دے موبائل بند کر دے رابطے بند جو آپ کے تعلق والے ہیں جن سے آپ کی جلدی جلدی بات ہوتی رہتی ہے ان سب کو میسیج کر دیں جتنی بات کرنی ہے کر لو رمضان آ رہا ہے رمضان میں ہم کسی کے نہیں ہیں رمضان اللہ کا مہینہ ہے رمضان میں ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بننا چاہتے ہیں لہذا رمضان سے پہلے پہلے جس نے بات کرنی ہے وہ کر لے تو کیا خیال ہے اس بات کا رمضان میں کون کون لحاظ کرے گا کوئی عام میں سے ہے ایسے جو رمضان میں موبائل بند کر دیں ہے بڑا مشکل ویسے اگر یہ کہا جائے کہ سارا رمضان آپ لوگوں نے گھر نہیں جانا مسجد میں گزارنا ہے اس کے لئے تو شاید دھڑا دھڑا ہاتھ کھڑے ہوں لیکن موبائل بند کر دیں ایسی اس کی عادت پڑ گئی ہے موبائل کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر موبائل بند ہو گیا تو سانس بند ہو جائے گا دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی اتنی اہمیت دے دیئے لوگوں نے موبائل کو لیکن سچ پوچھیں آپ اسے بند کرنے کا مزہ چکھیں تو صحیح نے ایک دفعہ ہم نے چکھا ہے ہم جاتے ہیں نا ادھر ادھر علاقوں میں تو کئی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں موبائل کام ہی نہیں کرتا موبائل کام ہی نہیں کرتا سگنل ہی نہیں آتے نیٹورک ہی نہیں ہے وہاں پہ موبائل کا پہاڑی علاقوں میں تو وہاں پہ جاتے ہیں تو موبائل چلتا نہیں ہے اب وہاں دو دن قیام ہے دونوں دن موبائل نہیں چل رہا یقین جانئے نماز میں مزہ ذکر میں مزہ تلاوت میں مزہ ایسے جیسے کسی نئے جہان میں آگئے جس میں کوئی ٹینشن نہیں کوئی فکر نہیں ویسے ادھر مجھے دیکھیں ویسے چوبیس گھنٹے دھیان ادھر لگا رہتا ہے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سائٹ کی جیب چوبیس گھنٹے دھیان یہاں لگا رہتا ہے جب یہ موبائل نہیں چلتا تو سارا دن دھیان پھر ادھر لگا رہتا ہے کہاں دل کی طرف پہلے لوگ نماز پڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھے تھے کہتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ بسم اللہ اللہم اذہب عن الہم والحسن یہ فرض نماز کے بعد پڑھنے کی دعا ہے اب آج کل ادھر سلام پھیرا دوسرا سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ جے میں جا رہا ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میسیج تو نہیں آیا کال تو نہیں آئی آئے نہ آئے چیک کرتے ہیں بھئی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یہ اچھا ہے یہ گندی عادت ہے نا اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے نا رمضان کا مہینہ مش کا مہینہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ ہے اس لیے رمضان میں اپنے موبائل آف کرنے کی کوشش کریں اپنے نفس کو مجبور کریں کون کون رمضان میں عید کے دن اپنا موبائل کھولے گا واقعی اگر یہ ہاتھ واقعی کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ انقلاب ہے یہ انقلاب ہے یہ انقلاب ہے بتائیں رمضان کے تیسوں دن اگر تیس روزے ہوئے انہہت تیس ہوئے تو انہہت تیس تیس ہوئے تو تیس رمضان کے تیسوں روزے کون کون اپنے موبائل بند رکھے گا ہاتھ کم ہوا گئے ویسے نہیں file دونوں کھڑے نہ کریں پتا کیسے چلے گا سارے کھڑے ہوئے رمضان کے سارے روزے اپنے موبائل کون کون بند رکھے گا افتاری پر بھی نہیں کھولیں گے کھڑے رہیں کھڑے رہیں ہاتھ کھڑے رہیں ہاتھ کھڑے رہیں اچھا جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے ان کے کھڑا نہ ہونے پہ دکھ ہو رہا ہے ان کے کھڑا نہ ہونے پہ دکھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے روزے ابھی سے پھارنے کی نیت کی ہوئی ہے ایسے نہ کریں اپنے روزے بچائیں دنیا چلتی رہے گی دنیا کے کام ہوتے رہیں گے روزے خراب نہیں ہونے چاہیئے اس لئے کہ اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے اس دفعہ نہیں ہیں کتنے اگلے رمضان میں ہوں گے اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے اور پتہ نہیں یہ رمضان بھی ہم میں سے کسی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی رمضان ہی میں چلا جائے ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی چلا جائے ایسے بھی ہوتا ہے تو ایک کام تو یہ کرنا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں رکھنا سارے وجود کا روزہ رکھنا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں کھانا چھوڑایا گیا پینا چھوڑایا گیا بیوی کے پاس جانا چھوڑایا گیا کیوں؟ تاکہ خواہشات ٹوٹیں لیکن ہمارا معاملہ الڈڈ ہوتا ہے رمضان میں رمضان کے علاوہ کم کھاتے ہیں رمضان میں اگلی پچھلی ساری قصر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کسی کی نماز قضا ہو جائے پھر وہ اس کے بعد قضا کرتا ہے تو وہ جو کھانا پینا تھوڑا سا چھوڑا ہے نا تو اس کی قضا کر لیتے ہیں بلکہ اضافی بھی کھا لیتے ہیں قضا بھی ہو جاتی ہے اضافی بھی ہو جاتا ہے ایک تو افطاریاں کرتے ہیں ایسی کہ بس مغرب کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس میں سموسے بھی اس میں پکوڑے بھی اس میں فروڑ چاڑ بھی اس میں شربت بھی اس میں لسی بھی اس میں جوس بھی اور کونسی چیزیں میں بھول گیا وہ سب بھی یہ سب چیزیں دسترخانوں پہ ہوتی ہیں اور افطاری کے وقت افطاری کے وقت جب دسترخان بچتا ہے اور یہ ساری چیزیں دسترخان پہ آتی ہیں تو ان منظروں کو دیکھ کر دعا بھی بھول جاتی ہے چونکہ پینے کا مزہ الگ ہے دیکھنے کا مزہ الگ ہے نا دیکھنے کا مزہ الگ ہے پینے کا مزہ الگ ہے تو پینے کا مزہ تو ہوگا ازان کے بعد کم از کم دیکھنے کا مزہ تو پہلے پہلے لے لیتے ہیں جلیوی کو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اب اس وقت گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرنی چاہیئے جلیوی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں فروٹ چارٹ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ازان میں ابھی دس منٹ ہیں ابھی اسے موں سے تھوک ٹپکنے لگی ہے رال ٹپکنے لگی ہے دیکھ دیکھ اس لیے اس لیے افتاری کے دسترخان کے آداب میں سے بھی ہے کہ افتاری کے وقت دسترخان جب بچھایا جائے اس پہ چیزیں رکھی جائیں تو اوپر کپڑا ڈال لیں تاکہ کم از کم دعاؤں میں تو دھیان رہے نا کہیں تربوز اور خربوز اور خجورے اور لسیاں ہماری دعاؤں ہی کا خوش ہو خضو نہ لے اڑے نا یہ تو مزدوری لینے کا وقت ہے سارا دن بھوکے رہے سارا دن پیاسے رہے اب اللہ سے لینے کا وقت ہے جب لینے کا وقت آیا اللہ نے بھی دروازے کھول دیئے فرشتوں کو ہماری دعاؤں پر آمین کے لیے لگا دیا اب ہم لسی کو دیکھنے کے مزے لے رہے ہیں تو بتائیے یہ نفع ہے یا گھاٹا ہے سب بتائیے نفع ہے یا گھاٹا ہے گھاٹا ہے اس لیے افطاری ہونی چاہیے سمپل میں نے جب سے یہ ترتیب شروع کی ہے تب سے رمضان میں تراوی میں بشاشت بڑھ گئی ہے صحت بھی اچھی ہو گئی ہے میدہ بھی اچھا ہو گیا ہے وضو بھی باقی رہتا ہے کیا ایک خجور آدھا گلاس بس خربوز آ گیا گدرو خربوز آ گیا ایک ٹکڑا اس کا لے لیا بس زیادہ نہیں کوئی سموسہ نہیں کوئی پکورہ نہیں خالی پیٹ پہ تلی ہوئی چیزیں میدے کا پیڑا غرق کر دیتی ہیں آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں آئل میں پکی ہوئی چیزیں خالی میدے میں جب جاتی ہیں تو میدے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں جب میدہ خالی ہوتا ہے تو گرم ہوتا ہے میدہ جب خالی ہوتا تو کیا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے جب آپ گرم گرم کڑھائی میں گرم کڑھائی میں ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا شڑوٹ آواز آئے گی نا آواز آئے گی نا اسی طرح جب افتاری میں ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس شربت کا ایک گلاس لیمو پانی کا ایک گلاس جوس کا ایک گلاس جاتا ہے تو پھر اندر ایسی آوازیں آتی ہیں گیس پیدا ہوتا ہے دماغ پہ چڑھتا ہے پھر خمار ہوتا ہے پھر تراوی میں پتا نہیں چلتا ہے امام کیا پڑھ رہا ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا سجنے میں گئے میں جانے سو گئے تراوی میں سجنے میں ہی سو گئے کچھ اتیات میں سو جاتے ہیں یہ سب وہ ہیں جو دسترخان پہ بے اعتدالی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ سب وہ ہیں جو افتاری کے دسترخان پہ بے اعتدالی کا مظاہرہ کرتے ہیں لہٰذا رمضان میں جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے رکھوائے ہیں اس کو ہم خراب نہ کریں رمضان میں ہلکا پھلکا کھائیں اور اپنے بیٹ کو ہلکا رکھیں تاکہ نفس کو کم از کم بھوک محسوس تو ہو مجاہدہ محسوس تو ہو تاکہ تقویٰ پیدا ہو اور اگر آپ سمو سے بھی ڈال رہے ہیں پکوڑے بھی ڈال رہے ہیں برگر بھی ڈال رہے ہیں اور فروٹ چاٹ بھی ڈال رہے ہیں کیچپ بھی ڈال رہے ہیں فنگر چپس بھی کھا رہے ہیں جوس بھی پی رہے ہیں تو نفس کہے گا یہ روزے زیادہ اچھے ہیں اس سے بھی نفس تو اور موٹا ہو جائے گا اور جب آپ نفس کو اتنا پا لیں گے تو جس شہوت کو توڑنے کے لیے اللہ نے روزے رکھے تھے وہ شہوت اور بھڑکے گی اور بدنظری ہوگی اور زیادہ بدنظری ہوگی اور زیادہ گناہوں کے خیالات آئیں گے تو اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں انشاءاللہ رمضان میں ہاتھ ہلکا رکھیں گے رمضان میں کیا کریں گے رمضان میں کیا کریں گے ہاتھ ہلکا رکھیں گے تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں افطاری میں ہلکا پھنکا لیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں نماز کے بعد کھانا کھالیں اور کھانا بھی پیٹ بھر کے نہ کھائیں ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں اسی طرح سہری میں تھنڈی چیزیں کھائیں انڈے نہ کھائیں انڈے نہ کھائیں پیاس لگے گی شہوت پیدا ہوگی چونکہ انڈا گرم ہے نا میدے میں گرمی پھر مسانے میں گرمی پھر شہوت سہری میں لسی پیئیں ٹھنڈا دودھ پیئیں دہی کھائیں پراتھا نہ کھائیں سادھی روٹی کھائیں اور وہ بھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں سارا دن اتنا مزے دار گزرے گا قرآن پڑھنے کو دل کرے گا ذکر کرنے کو دل کرے گا نماز میں دل لگے گا رمضان کا صحیح صحیح نفع ہمیں حاصل ہوگا کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک درخواست یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے فضائل اعمال میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے فضائل رمضان ہے فضائل اعمال یہاں پہ یہ اٹھائیں یہ رکھی ہوئی ہے فضائل اعمال یہ ہے فضائل رمضان اب اس کے اس کے ہیں سٹھ سٹھ سفے ساٹھ اور ساتھ کتنے ساٹھ اور ساتھ سفے ہیں کوشش کریں رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ رسالہ سارے کا سارا پڑھ لے اللہ توفیق دے تو دو تین دفعہ ورنہ کم از کم ایک دفعہ تو یہ فضائل رمضان ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے کیسے رہنا ہے ساری تفصیل آپ کو اس چھوٹے سے رسالے میں ملے گی جو ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ لے لکھا ہے تو آپ خود بھی پڑھیں اپنے سارے گھر کو پڑھ کے سنائیں تاکہ آپ کا سارا گھر سمجھے کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے اور رمضان کتنا مقدس مہینہ ہے ایسے نہ ہو کہ رمضان گزر جائے پھر آپ کو پتا چلے کہ ارے رمضان میں تو یہ بھی کرنا چاہیے تھا یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور رمضان تو اتنا بڑا مہینہ تھا ہم نے تو اس کی قدر ہی نہ کی اس لیے رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ ضرور پڑھ لیں اور اگر رمضان سے پہلے پہلے ختم نہ ہو سکا تو رمضان میں بھی پڑھتے رہیں لیکن اس کو ختم ضرور کریں کون کون ساری فضال رمضان خود بھی پڑھے گا گھر والوں کو بھی سنائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے مہینے میں شب قدر آئے گی اکیس پتیس پچیس ستائیس یا انتیس ان پانچ راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر آئے گی آپ سارے نیت کریں اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچوں راتوں میں تحجد بھی پڑھیں گے ذکر بھی کریں گے تلاوت بھی کریں گے رو رو کر آدھا پون گھنٹا گھنٹا دعا بھی کریں گے اور درود پاک بھی پڑھیں گے تو ان پانچ راتوں میں بھرپور عبادت کون کون کرے گا ان پانچوں راتوں میں جس نے عبادت کی یقینی طور پر اس کو شب قدر مل گئی اور شب قدر میں عبادت کا عجر بیاسی سال کی عبادت سے زیادہ ہے بیاسی سال کی عبادت سے زیادہ عجر ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا اور اس رات میں عبادت کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ساری رات سوئیں ہی نہیں دو گھنٹے عبادت کر لیں پھر سو جائیں تین گھنٹے کر لیں پھر سو جائیں اور نہیں تو ایک گھنٹہ کر لیں پھر سو جائیں بھئی پندرہ منٹ نماز پڑھ لی پندرہ منٹ دعا کر لی پندرہ منٹ قرآن پڑھ لیا پندرہ منٹ ذکر اور دروت کر لیا اللہ کا ذکر کر لیا دروت شریف پڑھ لیا ایک گھنٹہ ہو گیا اب سو جائیں آپ پھر سہری میں اٹھ جائیں شب قدر میں عبادت کریں اگلی بات اگلی بات رمضان کے مہینے میں ایک سنت ہے جو ہمارے نبی نے ہمیشہ اپنائی ہے ہمارے نبی نے کبھی وہ سنت چھوڑی نہیں وہ ہے اعتقاف کی سنت وہ کیا ہے اعتقاف کی سنت ہمارے نبی کا اشاد ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتقاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دو حجوں اور دو عمروں کا عجر اطاف فرمائیں گے دو حج اور دو عمریں مذکر ہمارے نبی نے اعتقاف کی سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑا آپ میں سے کون کون اعتقاف کرے گا کریں گے اعتقاف انشاءاللہ ضرور کریں اپنی عورتوں کو بھی گھروں میں اعتقاف میں بیٹھ رہے ہیں عورتوں کا اعتقاف بھی ٹھیک ہے عورتوں کے اعتقاف کی صورت یہ ہے کہ گھر کے ایک کونے میں مسلح بچھا کے وہاں بیٹھ جائے گی وہیں عبادت کرے گی وہیں بیٹھے گی وہیں رہے گی وہیں نماز پڑے گی کھانا بھی وہیں کھائے گی سہری بھی وہیں کرے گی افتاری بھی وہیں کرے گی البتہ وہاں سے کہہ سکتی ہے بیٹری بٹن بند کر دو یہ کھول لو ماسی سے پہنچا لگوالو ماسی سے کپڑے دلوالو اور یہ کام کر لو وہ کام کر لو وہاں بیٹھ کے ان کو ڈیل کر سکتی ہے لیکن رہے گی وہیں پہ یہ عورتوں کا اعتقاف ہے مردوں نے مسجد میں رہنا ہے عورتوں نے گھروں میں اعتقاف کرنا ہے تو اعتقاف کا بھی ماہور بنائیں اگلی بات یہ کہ عام طور پہ عام طور پہ عید کی رات لوگوں کی غفلت میں گزر جاتی ہے عید کا چاند نظر آیا تو اعتقاف والے بھی سب سے پہلے جا کے نائی سے ڈاڑی منڈاتے ہیں کتنی کم قسمتی کی بات ہے ساری رات غفلت میں سارا مہینہ عبادت اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو غافل ہو گئے اور بہت سے تو فجر میں بھی نہیں اٹھتے فجر میں بھی نہیں اٹھتے اس لیے بہتر اور اعتقاف والوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر جائیں تو عید کی صبح کو جائیں تاکہ آخری رات کی تو فجر ضائع نہ ہو آخری رات کی تحجز ضائع نہ ہو مسجد میں ہی رہیں پابندیاں ختم ہو جائیں گی پابندیاں ختم ہو جائیں گی باہر بھی نکل سکتے ہیں لیکن گھر کوشش کر کے جائیں عید کی صبح کو اس سے ان کے آمال کی حفاظت آسان ہو جائے گی ہمارے نبی کا ارشاد ہے من قام لیلتی العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب جو دونوں عیدوں کی رات پہ رات کو عبادت کرے گا جو دونوں عیدوں کی رات میں عبادت کرے گا جب دنیا کے لوگوں کے دل مرے اس کا دل نہیں مرے گا اس کا دل زندہ رہے گا کتنی بڑی بات ہے اور عید کی رات کو آسمانوں میں لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے لیلت الجائزہ انعام کی رات اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں بھئی کیا کرنا ہے ان کا سارا مہینہ انہوں نے روزے رکھے تراوی پڑی فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں مزدور کو پوری مزدوری دینی چاہیے اللہ فرماتے ہیں گوا رہو ان کی دعائیں قبول ان کے گناہ معاف ان کے لیے جنت واجب ہو گئے اس لیے عید کی رات غفلت میں نہ گزارے عید کی رات ضرور تحجد پڑھیں عید کی رات تو تراوی نہیں ہوتی نا تراوی نہیں ہوتی بھئی تراوی نہیں ہوتی تو جلدی سو جائیں جلدی سو جائیں پھر صبح تحجد میں چار بجے اٹھ جائیں چار بجے اٹھ جائیں سوا چار بجے اٹھ جائیں دیر میں دیر ساڑھے چار بجے اٹھ جائیں تحجد ضرور پڑھیں عید کی رات کو بھی تیار ہیں انشاءاللہ اور رمضان کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ بڑی مناسبت ہے تو کوشش کریں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اس میں گھر والے مقابلے کریں بیٹی کہے میں زیادہ پڑھ لوں باپ کہے میں زیادہ پڑھلوں ماں کہے میں زیادہ پڑھلوں بھائی کہے میں زیادہ پڑھلوں بچے کہے میں زیادہ پڑھلوں میں اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہوں نا رمضان کے مہینے میں دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہر وقت بیٹھے ہوئے دفعہ پوچھتا ہوں ایسی ہی مقصود یہ ہوتا ہے کہ پتا چلے تاکہ دیکھوں کہ یہ مجھ سے آگے دون ہی نکل گئے تو اکثر گھر والے نہیں بتاتے ہیں اکثر گھر والے میں پوچھتا ہوں بھائی اچھا ما شاء اللہ تو کون سا پارا چل رہا ہے کون سا ختم چل رہا ہے تو کہتے ہیں بس دعا کریں اللہ قبول کرے یہ کہہ کے چھپا دیتے ہیں اور آخری دن پتا چلتا ہے کہ انہوں نے تو دس ختم کر لی اور میں نے تو چھے کی ہیں مثلا تو گھروں میں مقابلہ ہونا چاہیے اللہ کہتے ہیں ادھر ادھر کہاں تم دور لگا رہے ہو دور لگانے کا میدان یہ ہے یہاں دور لگا یہ ہے دور کی جگہ بیوی کہے کہ میں زیادہ ختم کروں خوان کہے کہ میں زیادہ ختم کروں بچے کہیں کہ میں زیادہ ختم کروں جو روزانہ تین پارے پڑے گا اس کے عید تک تین ختم ہوں گے جو پانچ پڑے گا اس کے پانچ ختم جو دس پارے روزانہ پڑے گا اس کے دس ختم ہوں گے ایک پارہ پڑھنے میں جو بالکل ڈیلا ہو اسے بیس منٹ لگیں گے جس کی رفتار اچھی ہو اسے پندرہ منٹ لگیں گے جو بالکل ہی بچارہ انپڑ ہو تو اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا تو آدھا گھنٹہ اگر ایک پارے میں لگے تو دس پاروں میں کتنے گھنٹے لگیں گے کتنے گھنٹے لگیں گے پانچ گھنٹے لگیں گے اور دن رات میں کتنے گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے تو بتائیے دس پارے پڑھنا ایسے آدمی کے لیے بھی مشکل ہے اور جس کو پندرہ منٹ لگتے ہیں وہ پانچ گھنٹے میں کتنے پارے پڑھ لے گا کون بتائے گا ہے وہ بیس پارے پڑھ لے گا کتنے پارے پڑھ لیگا بیس پارے پڑھ لیگا پندرہ منٹ میں جو پارہ پڑھ لیتا ہے وہ پانچ گھنٹوں میں بیس پارے پڑھ سکتا ہے تو پشلی دفعہ لڑکانہ میں بیان ہوا لڑکانہ میں مستورات میں بیان ہوا تو میں نے یہ ترغیب دی میں نے کہا بھئی دوڑ لگاؤ یہ کمائی کا سیزن ہے یہ کمائی کا مہینہ ہے بتاؤ آپ میں سے کون مستورات سے میں نے کہا مقابلہ کرو اور پھر بتاؤ اور پھر مجھے بتانا مردوں کے ذریعے سے مجھے پیغام بھیجنا کہ ہم نے اتنے ختم کیے اور جو ایسی عورت ہو جو روزانہ قرآن کا ایک ختم کرے تو وہ تو اس کے لئے تو بہت دعائیں ہوں گی پھر تو لڑکانہ کی عورتوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کا شکر ہے اب تک تو روزانہ ایک ختم ہو رہا ہے عورت صبح سے بیٹھی ہے سہری بھی تیار کرتی ہے افتاری بھی تیار کرتی ہے حافظہ بھی نہیں ہے لیکن روزانہ بیٹھ کے قرآن کا ایک ختم کر لیتی ہے یہاں یہاں ترغیب دی ہم نے اپنی مجلس میں تو ایک ساتھی نے بعد میں مجھے بتایا اللہ کا شکر ہے صبح سے لے کے رات تک ایک روزانہ ختم کرتا ہوں پھر مزے سے سو جاتا ہوں روزانہ ایک ختم تو کیا خیال ہے آپ بھی محنت کوشش اور دور لگائیں گے انشاءاللہ کوئی ہے آپ میں سے ایسا جو روزانہ ایک ختم کرنے کا عظم رکھتا ہے روزانہ ایک ختم ایک ہی مہینہ ہے گیارہ مہینے تو ہم دنیا میں پھسے رہتے ہیں کم از کم اس ایک مہینے میں تو ہم اللہ کو اپنا شوق دکھائیں اللہ کو اپنا جذبہ دکھائیں تو روزانہ ایک ختم کرنے کی کون کون نیت کرتا ہے ماشاءاللہ ٹھیک تو پھر مجھے بعد میں نا کان میں بتانا کہ ہم اللہ کا شکر روزانہ ایک ختم کر رہے ہیں اسے خوشی ہوگی تو اچھا جب ایک ختم نہیں کر سکتے وہ بیس پارے روزانہ پڑھو تو آپ میں سے کوئی بیس پارے والا ہے روزانہ بیس پارے پڑھے گا کوئی بیس والا ہے ایک ہاں جی ہاں جی بیس پارے والا کوئی ہے یہ ہاتھ نین میں کھڑا ہو گیا ہے یا واقعی کھڑا کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی ہاں جی اچھا پندرہ پارے والا کوئی ہے روزانہ پندرہ پارے پڑھنے والا کوئی ہے ایک دو ٹھیک کوئی دس والا ہے روزانہ دس ایک دو تین چار پانچ بہت تھوڑے یا تو ٹھیک نہیں ہے جس کی نگاہیں محفوظ نہ ہوں اس کے لئے قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے جس کی نگاہیں محفوظ ہوں اس کا قرآن سے دل بھرتا ہی نہیں ہے بیس پارے بھی پڑھے گا تب بھی یہ نہیں کہہ گا یار دماغ تھک گیا ہے بس اب لیٹنا ہے جتنا پڑھتا جائے گا بشاشت بڑھتی جائے گی جس کی نگاہیں محفوظ ہوں تو دس والے کتنے ہوئے بہت تھوڑے ہوئے دس والے دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں دس پارے والے کون ہیں ہاتھ کھڑا کریں ایک دو تین چار پانچے اچھا چلے آٹھ والے کتنے ہیں آٹھ پارے آٹھ پارے والے آٹھ پارے والا ایک دو تین اچھا سات پاروں والے کتنے ہیں سات پارے والے اچھا پانچ پاروں والے کتنے ہیں میں نے تو سوچا تھا کہ یہ شاید سارے پانچ کے انظار میں بیٹھے ہیں لیکن تو پانچ میں بھی ہاتھ کھڑے نہیں کیے دوبارہ ہاتھ کھڑے کریں جو روزانہ پانچ پارے پڑھیں گے رمضان میں ہاتھ ذرا اونچے رکھیں اونچے رکھیں آپ نے تو دس میں بھی کھڑا کیا تھا پانچ میں کیا مسئلہ ہے پندرہ پڑھوں گے کیا ہاں جی ٹھیک اچھا جو چار پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں شاید ان کو چار شادیوں کا شوق ہے اس لیے چار کا عدد مقرر کیا انہوں نے ہاں جی چار والے کون صرف دو تین اچھا جو تین پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کرو تین والے جو روزانہ تین پارے پڑھیں گے ماشاءاللہ جو روزانہ دو پارے پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں دو پارے والے اچھا جو روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے رمضان میں بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاضِيُونَ چلے نہ ہونے سے تو بہتری ہے ایک ختم تو کر لیں گے کم از کم ہاں جی ہاتھ کھڑا کریں ایک ایک پارے والے ایک پارے والے اور جو روزانہ رمضان میں آدھا پارہ پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں رمضان میں آدھا پارہ ایک جو رمضان میں ایک پاؤ پارہ پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں جو رمضان میں قرآن نہیں پڑھیں گے بہت مصروف ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جو رمضان میں پڑھیں گے ضرور کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں چھوڑیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں ٹھیک ہے نا رمضان کا کوئی دن تلاوت سے خالی نہ جائے دور لگائیں جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے میں نے تو بڑی مجھے اللہ نے ایک صورت سجائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو اچھی لگے تو آپ بھی اختیار کر لیں مجھے تو اسے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ کہ میں نے دور پہلے مجھے خیال آیا کہ انسان جو ہے نا انسان کے سامنے جب کسی عمل کا اختتام ہونا تو اس کی سپیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے سپیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے مثلاً اب ہم لاہور سے آ رہے ہیں لاہور سے آ رہے ہیں اور سکھر پہنچے تو تھک گئے لیکن ہم نے تھوڑا سا زور لگایا مورو تک پہنچ گئے قاضی عمد تک پہنچ گئے اب بلکل بس ہو گئی اب ہو تو گئی ہے بس لیکن سوچیں گے یار باقی رہی کیا گیا ہے یار باقی رہی کیا گیا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے گسیر گساٹ کے پہنچی جائیں گے کوئی چائے وائے پییں گے پھر دوبارہ گھڑی چلائیں گے پھر چائے پییں گے اس لئے کہ اب فاصل ہی نہیں رہا تو اس نقطہ نظر سے میں نے سوچا کہ قرآن پاک کے تیس پارے ہیں نا تو میں پانچ پانچ پاروں پانچ پانچ پاروں پانچ پانچ پارے الگ الگ یہ منگوا لیتا ہوں ویسے ویسے میں پڑھتا تھا تین پارے تین پارے پڑھتا تھا تو میں نے سوچا کہ پانچ پارے پڑھنے لیکن اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ میں قرآن پاک کے وہ پارے منگوا ہوں کہ جو ہیں ہی پانچ پارے چنانچہ وہ منگوا ہے تو یقین جانئے مجھے بڑی سہولت ہوئی اس سے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ ختم کرنا ہے روزانہ یہ جو ہے نا یہ جلد یہ مجھے ختم کرنی ہے باقی اس کے کتنے اب پارے وارے ذہن میں نہیں رہتے باقی اتنے سفے رہ گئے باقی اتنے سفے رہ گئے باقی اتنے سفے رہ گئے تو رات کو سونے تک ہوئی جاتا تھا تو پانچ پانچ ختم ہو گئے تو اس سے بڑا فائدہ ہوا اور زیادہ اللہ تعالی حمد دے دیتا ہے تو بھئی چلو ایک وہ جو جلد ہے نا جس میں پانچ پارے ہیں ایک جلد صبح کو پڑھ لی ایک جلد تراوی کے بعد رات کو پڑھ لی تو آرام سے دس پارے ہو جاتے ہیں مشکت بھی نہیں ہوتی پریشانی بھی نہیں ہوتی ذہنی طور پہ آسانی کے ساتھ دس پارے ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ حضرات بھی اگر اپنی آسانی کے لیے یہ پنج پارہ پنج پارہ منگوالے پنج پارہ منگوالے تو اس میں آپ کو پانچ ختم تو آسانی سے آپ کے ہو جائے کریں گے کریں گے کوشش انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی لا کے دے دیں پنج پارہ تاکہ وہ بھی اس میں تلاوت کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت سارا ٹائم لے لیا آج میں نے آپ کا لیکن یہ ہے کہ یہ رمضان کی ساری باتیں تھیں رمضان کا مہینہ ایک ہی دفعہ سال میں آتا ہے اگر اس میں کچھ کمی پیشی رہ جائے تو رمضان کی کوتہ ہی انسان پورا سال بھگتا ہے حدیث میں آتا ہے جس کا رمضان اچھا اس کا سارا سال اچھا جس کا رمضان اچھا نہ ہو اس کا سارا سال خراب ہو جاتا ہے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ و فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جس کا یک سوئی کے ساتھ گزرتا ہے اس کا سارا سال یک سوئی کے ساتھ گزرتا ہے رمضان کا مہینہ جس کا انتشار کے ساتھ گزرتا ہے اس کا سارا سال انتشار کے ساتھ گزرتا ہے تو رمضان کے مہینے میں یک سوئی اختیار کریں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ الحمدللہ یہاں پہ ساتھیوں نے ترتیب بنائی ہے یکم رمضان سے یعنی رمضان کا جب چاند نظر آئے گا تفسیہ لے کے پندرہ رمضان تک ساتھی یہاں پہ آئیں گے یہیں آکے رہیں گے اور یہ جو مجالس ہیں سارا دن یہ مجالس ہوں گی کبھی مراقبہ ہوگا کبھی درود ہوگا کبھی بیان ہوگا کبھی درس ہوگا کبھی دعائیں ہوں گی رونا دھونا ہوگا اس طرح سارا دن جو یہاں ساتھی آئیں گے ان کا گزرے گا اس میں آرام کا مقاوی دیں گے ان کو سہری بھی کرائیں گے ان کو افتاری بھی کرائیں گے تو اس طرح ساتھیوں نے ترتیب بنائی ہے کچھ ساتھی تو اللہ کے کرم سے ابھی سے آگئے ہیں کچھ ساتھی تو ابھی سے آگئے ہیں کچھ ساتھی آتے رہیں گے تو آپ سارے دوستوں سے درخواست ہیں کیا اچھا ہو جائے آپ سارے کے سارے یہ پندرہ دن ہمارے پاس گزار لیں کیا خیال ہے آپ میں سے کوئی یہ سارے کے سارے پندرہ دن ہمارے پاس گزاریں گے انشاءاللہ گزاریں گے انشاءاللہ اگر یہ پندرہ کے پندرہ دن گزارو تو بہت اچھا اتنی حمد نہیں ہے تو ایک ہفتے کے لیے آجاؤ دس دن کے لیے آجاؤ لیکن انشاءاللہ ماحول سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے انسان کی تربیت ہوتی ہے جب سارا دن مراقبے کا ماحول ہوگا اللہ کی یاد کی فضاء ہوگی موبائل بند ہوں گے صرف اللہ ہی اللہ ہوگا تو بتائیے اللہ سے تعلق بڑھے گا کیا نہیں بڑھے گا جبکہ پھر رمضان کا مہینہ ہو رحمت بارش کی طرح برس رہی ہو کتنا مزہ آئے گا تو کوشش کریں گے انشاءاللہ خود بھی آئیں اپنے ساتھ بھرپور اور لوگوں کو تیار کر کے لائیں یہاں سے بھی ساتھی آئیں گے دوسرے سبوں سے بھی دوسرے سبوں سے بھی ساتھی آئیں گے تو آپ بھی اس کی کوشش کریں کریں گے کوشش اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اچھا جن کو تراوی سننے کا شوق ہے تو ان کے لئے بھی آسانی ہے کہ ہم روزانہ دو پارے تراوی میں پڑھیں گے دو پارے اور ایک گھنٹے میں ہماری تراوی ہوگی انشاءاللہ ایک گھنٹے میں تراوی ہوگی دو پارے اس میں پڑھے جائیں گے پندرہ دن تک پروگرام چلے گا اور پندرہ دن میں تراوی کا ختم بھی ہو جائے گا اور ہمارا جو آپس میں جمع ہونا جو اجتماع کی شکل ہوگی وہ بھی ہو جائے گی تو تراوی کی تراوی بھی اور خان کا ہی آمال بھی ہو جائیں گے اور روحانی فائدہ بھی ہو جائے گا سارے کام ہو جائیں گے تراوی ہماری چھوٹے گی نہیں با ساتھی ان کو شوق ہوتا ہے نا کہ میں پورا قرآن سنوں تو پورا قرآن یہاں پہ پندرہ دن میں سنایا جائے گا اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے ہاں بستر تو لائیں گے نا بستر کے بغر کیسے ہوگا بستر لائیں بستر اپنے ساتھ لے آئیں ہاں مچھر دانی بھی ساتھ لے آئیں تو اچھا ہے کیونکہ موسم کا پتا نہیں چلتا نا مچھر بھی آ جاتے ہیں لیکن بستر برحال ساتھ لائیں اور سردی نہیں ہے بستر ہلکا پھلکا لے آئیں سہری بھی یہاں ہوگی افتاری بھی یہاں ہوگی تو کچھ ہمارے ساتھ لائیں کہ ہم سہری افتاری کے لئے کتنا انتظام کریں کچھ ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کیونکہ پہلی دفعہ ہے نا پہلی دفعہ ہے تو ان کو تھوڑا سا اندازہ نہیں ہو رہا تو کچھ تھوڑا سا ہاتھ کے اشارے سے اندازہ بتا دیں گے کہ کتنے ساتھی اس مجمع میں سے کتنے ہوں گے جو رابطے کر رہے ہیں وہ تو ہوں گے اس مجمع میں سے کتنے ساتھیوں کا اندازہ ہے کہ ہوں گے تاکہ خدمت والے ساتھیوں کو ذرا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیں اچھا میں بھی ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ تو تھوڑے ہیں زیادہ ہوں جو کموں پیش اوقات کے لیے آئیں گے وہ کتنے ہوں گے پورے پندرہ دن کے لیے نہیں کموں پیش اوقات کے لیے آئیں گے ہفتے دس دن کے لیے پانچ دن کے لیے کموں پیش اوقات کے لیے چلیں ٹھیک جو کموں پیش اوقات کے لیے پانچ دن کے لیے آئیں گے کموں پیش اوقات کے لیے آئیں گے